اچھا یہ بتائیں محمدی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کتنا لمبا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا کتنا عرصہ ہوگا وہ کب تک رہے گا ان کی تو زیادہ تفصیلات اس حوالے سے نہیں آئی ہیں صرف یہ ذکر ہے کہ جب وہ فتنوں سے نبٹ رہے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا اور دجال کو وہ قتل کریں گے اس کے بعد چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد اوورال جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے حوالے ہوگی وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور روزہ رسول میں وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور یہ ساری حدیثیں ہمارے اعلی سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں اسرائیلی روایتوں میں یہ چیزیں کسی درجہ میں موجود ہیں کہ نبیل اسلام کے ساتھ انہوں نے آخری پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا کفر کی طرف لوٹ جائے گی اور ایلٹیمنٹلی ایک خوشبودار ہوا چلے گی اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی اچھا یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس قدر مومن دنیا میں نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضہ ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے اللہ حکم کیونکہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کی اتنی اہمیت رکھی ہے سبحان اللہ بخاری مسلمی حدیث ہے کہ کئی نیک بندے ہیں جن کی ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق دیتا ہے ان کی وجہ سے اللہ حکم لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے جو اہل تحید ہوں گے اپنی عبادت کروانے والے نہیں اہل تحید ہوں گے یہ بتائیے گا کہ جو اپنے بھی فرمائے گی یعنی جب قیامت آئے گی تو جو قیامت کی ہولنکیاں ہیں تو مومن جو ہوں گے ایمان والے ہوں گے وہ ہولنکیاں نہیں دیکھ سکیں گے نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے ہی وہ فوت کرتی جائیں گے یہ کافروں کی اوپر ہوگی مسلم میں الفاظ ہیں کہ لوگ اس قدر برائی میں مبتلا ہوں گے کہ اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی اور پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ بتائیے گا کہ امام عدیل السلام کے حوالے سے جس لötی آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کی امامت کرویں گے نہ لیکن حکملہ نہیں زیترین سالہ اسلام کریں گے نماز کی امامت ایک نماز کی امامت ہے وہ جو اقامت ہو چکی ہوگی تو وہ عیسی بن مریم سے ریکویسٹ کریں گے مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے نہیں یہ اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں تم امامت کرو عیسی بن مریم ان کے بیچے نماز پڑھیں گے اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ پھر بعد میں امامت عیسیٰ ابن مریم کروائیں گے بلکو ٹھیک ہے یعنی بعد میں پھر عیسیٰ ابن مریم اس کو ریڈرشپ کو لے لیں گے بلکو ٹھیک ہے اچھا علی بھئی یہ بتائیں کہ جو آج کل کے دور میں جسنا ہم نے پہلے بات کی آپ نے کہ امام مدیل اسلام کے ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے تو ان کے زیادہ زینی طور پر مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی ان کے دور مرض پہا جاتا ہے ایسے لوگوں کی دین اسلام میں کیا شریف عذاب بتائے گی کہ ایسے لوگ اگر دعویٰ کر دیں تو ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا جی قتل و غارت والا تو کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے گمراہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ دعویٰ کر کے چلے گے جو قتل والا معاملہ ہے جو حکومت وقت کرے گی وہ اس شخص کے لیے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرتے ہیں ٹھیک اب اگر آج کے دور میں اس طرح کیا ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے تو پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے قانون بناوا ہے قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے تو اس چیز کو کون انشور کرے گا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں جو کلیم کر رہا ہے وہ اس نے بات کی بھی ہے یا نہیں اب یہ اے آئی کے آنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ بن گئی ہیں ٹنڈولکر کی ایک ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ رہا تھا اس بچائر نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے نام کی ایڈورٹیزمنٹ بنا دی کسی نے تو یہ تو اتنے بڑے بڑے فتنے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ اگر ہمارے فرقباس قسم کے لوگوں کے ہاتھ یہ سوٹ ویر چڑھتا ہے وہ تو کسی کی طرف سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں دنیا سے جا کے انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا آج اللہ کے فضل سے مدودی صاحب کو فوت ہوئے چالیس سات سے زیادہ ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ علماء جن لوگوں نے اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا تھا اور ان کے ماننے والے انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہمارے مزرگوں نے ایک جھوٹا کلیم کیا تھا بلکل ٹھیک ہے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اس میں تو پھر بہت بڑا جگریہ کی ضرورت ہے بہت بڑا کی یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ آج کی یوت کو کیا مسیح دینا چاہیں گے کہ اگر دین سے جھوڑنا چاہتے ہیں مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ایزی وے ہے کس طرح وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان اصل ہم آنے کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دینے کے لئے تیاری نہیں کرتے تو کیسے اس نوجوان نسل کو جسنا آپ نے کام سٹارٹ کیا یہ بتائیے کہ بیسک سٹیپ کیا لینے ہوگا ایک نوجوان کو بیسک سٹیپ جو کسی بھی مسلمان نے لینا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا رشتہ کرنے کی ایک فیزیکل چیز اگر دنیا میں رسول اللہ کی وفات کے بعد مجود ہے نا وہ قرآن ہے باقی سب لوگ تو دعوی کر رہے ہیں نا جو ایک اریجنل چیز ہمارے پاس مجود ہے خلیفت اور رسول وہ قرآن ہے قرآن ہم پڑھیں جس مقت میں فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور دیکھیں قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم سنت کی طرف آئیں اور اپنے مسائل سیکھیں احادیث مشکاہ شریف بہت اچھا سورس ہے جو مین سٹریم کی اہل سنت کی ساری کتابوں کے نورس ہیں بخاری کے مسلم کے لیکن وہ بات کی بات ہے پہلی چیز یہ کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو کریں کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن فکر آخرت کی بات کرتا ہے قرآن ایکزیسنس آف گارڈ کی بات کرتا ہے قرآن ایتیزم کے خلاف بھی دلائل آپ کو دیتا ہے یہودوں نے سارا کی خرابیاں بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پرپس آف لائف کیا ہے آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونے خدا کو سیریس لیں قرآن جب تک نہیں پڑیں گے یہ اسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی الاسلام کا اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سنوں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آگے چلیں نبی الاسلام نے حجات الودا پہ قرآن چھوڑا غدیرِ خم پہ قرآن چھوڑا سنت اور اہلِ بہت کا ساتھ ذکر کیا لیکن کتاب جو فالو کرنے کے لیے چھوڑی وہ قرآن ہی چھوڑی تو قرآن ہے نبی الاسلام بالکل ٹھیک ہے علی بھائی جو لوگ جسنا آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جن کا اعتقاد بن گیا پرانی چیزوں کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے اوپر اور نوجوان جو ہیں ان کو بتنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ جن کی طرف جا رہی ہیں چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں جائے راست پہ آپ نہیں چاہ رہے سرات مستقیم پہ نہیں ہیں تو یہ چیزیں میں نے پڑی ہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کسنا اپنے بزرگوں کو قائل کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ سرات مستقیم ہے اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے دیکھیں ہماری آج کی مجلس کا اگر سب سے اہم سوال ہے تو یہ ہی ہے اور اس سوال کا اگر سلوشن مل جائے تو دنیا سے گمرائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم نے جو اتنی محنت کے بعد جو اس کا سلوشن تجویز کی ہے آپٹیمل سلوشن وہ یہ ہے کہ آپ جن کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان سے بات کریں آپ اپنی بات ان کو سنائیں یہ ہماری ایک زیادتی ہو جاتی ہے ہمارے سٹوڈیٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں ماں باپ وہ گمرائی کے راستے پر ہم انہیں کیسے سمجھائیں میں نے کہا اگر آپ ان کو سمجھائیں گے کہ آپ غلط ہیں وہ تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں ان کو کہیں کہ اببا جی بتائیں ہم کہاں غلط ہیں اچھا بلکل پلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے مجھے بتائیں ایک بندہ قرآن اور سنت پڑ چکا ہے اور اس کا والد بلکل نابلد ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بلکل ٹھیک ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا گمرائے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اببا جی آپ گمرائے ہو اس کا بہتر طریقہ ہے اس کے زد میں آجے گی جی جی اببا جی کے گھڑنے بکڑیں ٹھیک ہے اور انہیں کہے اببا جی میں جہاں غلط ہوں مجھے بتائیے انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا مجھے بتائیں میں کہاں غلط ہوں تو کچھ نہ کچھ تو وہ بولیں گے اور جب وہ بولیں کہ آپ یہاں غلط ہو تو انہیں کہے اببا جی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نبیل اسلام کو آخری پہ ہمبر مانتے ہیں ان پہ یہ قرآن ناظر ہوا ہے اور آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے میں اسی مسلک کے بڑے عالم جن کو آپ رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں ان کا ترجمہ لاتا ہوں قرآن کا اور آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ وہ تو یہ لکھے گئے ہیں قرآن کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے میں نہیں خود کر رہا میں نے تو آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھا ہے یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس نے اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کے سامنے سے چینج آیا ہے بہت بڑے لیول کے پر چینج آئی ہے اٹلیس یہ چینج ضرور آئی ہے کہ اگر انہوں نے حق قبول لی نہ کیا اپنے بچوں کے سامنے جو ہرڈل کھڑی کی تھی وہ انہوں نے اٹالی ان کا بچہ ٹھیک ہے تم ٹھیک راستے پہ ہو ہمیں مجبور نہ کرو ہم معاشرے کے پریسرنگی سے قبول کرے نہ کرے تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے یہ تھوڑی چیمٹ ہے کہ گھر سے آپ کو سپورٹ مل جائے بلکل یہ نہیں کہ جسنا وہ حضرت امام حسن اور امام حسین اسلام کا بات کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم وضو کر رہے ہیں کہ یہ گلتی تو نہیں بچا ہمارے وضو بھی گلتی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ علی بھائی بتائی کہ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آنے والے وقت میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ یہ تفسیر جسنا مہدودی صاحب نے بڑا اکام علمی کام جو آیت اکرم دللہ پوری امت جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہی ہے کوئی ایسا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ترجمہ یہ تفسیر جس کے اندر تمام امت کے لیے وہ قابل قبول ہو تمام لوگ اس کو پڑھ سکی ہیں اور کہیں جی واقعی ہماری بات کی کوئی ایسا آپ کے رادہ ہے دیکھیں اس حوالے سے ہم اپنے استار کیا کہ میں مودودی صاحب کی طرح بڑا رائٹر نہیں بان سکتا لیکن میری سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے تو انہوں نے رائٹنگ کو چھوڑ کے سپیکنگ پاور کو لیا اور اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب کو بھی انٹروڈیوز کرانے میں ڈاٹر سرار صاحب کا ہاتھ ہے اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا انہوں نے یہ مان لیا کہ مودودی جیسا کوئی رائٹر نہیں ہو سکتا میں نے اسی طریقے سے critical analysis کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ اس دور میں اگر کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق ہوتا تو اللہ کی کتاب سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں سبحان اللہ لوگ تو وہ بھی ترجمے سے نہیں خرید کے پڑھتے تو اب کیا کیا جائے لوگوں کو ان کی آسانی کے مطابق ان کے موڈ میں دین پہنچایا جائے یعنی وہ دیکھتے ہیں واتس ایپ کی کلپس دیکھتے ہیں جی انسٹاگرام کے اوپر دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آرڈیو لیبریز آگئی ہیں آرڈیو بوکس آگئی ہیں تو میں نے مدودی صاحب کو نہ صرف پڑھا نہ صرف ابن کسیر کو پڑھا نہ صرف ڈاکٹر سرار صاحب کی تفسیر سنی اور باقیوں کے ترجمے دیکھے میں نے اس کے بعد قرآن کی تفسیر 344 لیکچرز میں ویڈیوز میں ریکارڈ کر رہی ہے دوبارہ سے میری تفسیر کے اس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے جو آپ کے ذہن میں چیزیں تھیں جو آپ کے ذہن میں ترجیح تھی وہ آپ نے اس میں شامل کی میں نے تو اتنا کچھ اس میں ایڈ کی ہے کہ آج کے دور میں جتنے فرقوں کے جو اختلافی موضوعات ہیں جو نہ مدودی صاحب نے ڈسکس کیے تھے نہ ڈاکٹر سرار نے ڈسکس کیے تھے میں نے وہ بھی ڈسکس کر دیا اس میں اپنی ترجیح بھی دیا آپ نے جی میں نے بتایا کہ یہ آیت فلان فرقے کی دلیل ہے اور اس مسئلے میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جو ایک سٹیپ وہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں میں نے ایک ایک آیت کے اوپر بسا ہوں گا چھے چھے لیکچرز دیئے ہیں کیونکہ اس سے آگے ہم جان نہیں سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اس کو بزہار ضروری ہے کہ اگر میں غیب جان لیتا ہوتا تو میں خیر کسی جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی سورة العراف آیت نمبر 188 اب جب یہ ہم بتائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ نہ وہ خود سے غیب جان سکتے تھے نہ وہ مستقبل کو فورسی کر سکتے تھے ورنہ اپنے آپ کو تکلیف سے ازاد کر لیتے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتیلی پیدانا تو رسول اللہ سے بڑا تو کوئی بزرگ نہیں ہے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اب یہ سورة العراف کی جب آیت نمبر 188 آئے گی تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس آیت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے یہ یہ قیدے اڈاپٹ کیے میں یہ آیت کا ٹکڑا ہے سورة العراف کے آیت نمبر 28 کا میں نے اس کے پر چھے لیکچز دی ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اس کی ساری فارمز بتائی ہیں قرآن اللہ کا ذکر ہے نماز اللہ کا ذکر ہے صبح و شام کے ذکار بتائیں سورتوں کے فضائل بتائیں آیت تو ایک تھی پھر اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے فرض نماز کے بعد کون سے ذکار پڑھنے چاہیے میں نے اس کو قرآن کی تصدیر میں ریکارڈ کروا دیا ٹھیک ہے بہت بڑا یہ انشاءاللہ کام ہوگا اور آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکیرد ہے اس کو ریٹن فارم میں بھی لے ہے آری کر رہے ہیں کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اس کو ریٹن فارم میں بھی لے بالکل تھی